السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نیپال سے متعلق چند برگنگ نیوز لے کر کے آپ کے رو بروں میں اتھر جمیل ندوی آپ سن رہے ہیں صبح سے شوشل میڈیاز میں ٹی ویز میں مسلسل خبر آ رہی ہے کہ اس وقت نیپال تباہی کے دہانے پر ہے مسلسل بارش ہونے کی وجہ سے سیلاب کا قہر ہے ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم بالکل درم ورحم ہو چکا ہے بس اور کار سے لے کر کے ہوای جہاز تک کو رشدول کیا جا رہا ہے اور لوگوں میں ایک خوف کا ماحول ہے درجنوں گھروں میں پانی داخل ہو گیا ہے جس کی وجہ سے لوگ روڈ میں کیمپ میں رہ رہے ہیں بہت سارے لوگ کی جانی اور مالی نقصانات کی ریپورٹیں بھی درجہ کر رہے ہیں اور ضرور ہے کہ اس وقت حکومت لوگوں کے حالات کا جائزہ لیں اور مختلف حصوں میں جو لوگ فسے ہوئے ہیں اور خاص طور سے اس وقت جو بہت ساری تنظیم اور بہت سارے سنستہ انجیوز ہیں وہ مسلسل وہ ان علاقوں میں جا کر کے کام کر رہی ہے اور لوگوں کے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس کو مہیا کر رہے ہیں اس کو فراہم کر رہے ہیں اور دوسرا پوئنٹ یہ ہے کہ حکومت سے ریکویسٹ ہے حکومت کو جب یہ کرنے کا کام ہے جو انیشیٹیو کرنا حکومت کو وہ رسکیو ٹیم تیار کرے ویسی کمیٹی تیار کرے کیونکہ اس وقت جو سہلاب کی وجہ سے آپ کو روڈ کا کنیکشن ہے وہ کر چکا ہے اور کمیوکیشن کا بھی کنیکشن بہت ساری جگہ پہ نہیں ہے وہ فیس لیٹی تو بہت سارے لوگ بہت ایسی جگہوں میں فسے ہوئے ہیں وہاں سے نکل نہیں پا رہے ہیں تو ان کے لیے ایسی کوئی ٹیم تیار کرے رسکیو ٹیم جو پہنچ کر کے ان کو ان کی مدد کرے اور ان کا وہاں سے باہر نکالے اور جو بیسک جو ضرورتیں ہیں میڈیکل پروائیڈ کرے لوگوں کو پانی جو بیسک چیزیں ہیں پانی پروائیڈ کرے اور کھانے پینے کا بھی انتظام کرے ان لوگوں کے لیے جن کا گھر پانی کے زد میں آ چکا ہے اور اس وقت جو جو تباہی آئی ہے وہ تقریباً ملک کے اکثر حصے میں تباہی آئی ہے اور بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہیں اور خاص طور سے جو متاثر ہوئے ہیں اس سہلاب سے وہ کسان طبقہ ہے جن کی جو دھان کی کھیتی کی ہیں اور وہ عام طور پر جو کھیتی جو فصل تھی وہ آخری سٹیج پر تھی دس پندر دن کے بعد وہ فصل تیار ہونے والی تھی لیکن وہ نقصان ہوا اور جو نقصان ہوا ایک بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے کیونکہ کسان عام طور پر وہ جو کھیتی کرتے ہیں وہ کسی سے قرض لے کے کرتے ہیں حکومت سے قرض لوں چاہے کسی سے بینک سے لیں چاہے وہ کسی پھر پیسے والے سے لے کر کہ وہ کھیتی کرتے ہیں اور جو کھیتی میں جو ان کا نقصان ہوا ہے وہ پھر وہ کریں گے کیا وہ قرض چکے ہیں گے یا پھر وہ اپنی روزی روٹی کا مسئلہ حال کریں گے تو حکومت کو چاہیے کہ عام طور پر کسانوں کے لئے خاص طور سے وہ ان کے لئے ایک ایسی ٹیم بنا کر کے ان کو وہ جو نقصان ہوا ان کا وہ بھرپائی کرے اس کے لئے اور پھر اس کے بعد وہ کمیٹی بیٹھ کر کے کس کا کتنا نقصان ہوا اس کے اعتبار سے ان کو وہ کمپنسیشن دے پھر ان کو وہ نقصان کی بھرپائی کرے اس وقت ایک امرجنسی کا ماحول ہے افرات افریق کا ماحول ہے تو حکومت کو سریسلی کام کرنا چاہیے اور جو ضرورت مند لوگوں کے ان تک پہنچنا چاہیے یہ گھبرانے کا ماحول نہیں ہے یہ پینک ہونے کا ماحول نہیں ہے اور انجیوز کو بھی چاہیے کہ وہ ضرورت مند لوگوں تک پہنچے اور جن کو اللہ نے دولت دیا ہے پیسے دیا ہے ان کو بھی چاہیے کو دل کھول کر کے ایسے موقعے سے ضرورت مندوں کی ضرورت کا پوری کریں تو انشاءاللہ ہمیں اجرے دنیا میں ملے گا اور آخریت میں بھی اس کا اجرے ملے گا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں